سعودی عرب میں پاکستان کانسلیٹ جدہ میں یوم ایک جہتی کشمیر کے تقریب مناقض ہو جس میں صفیر پاکستان راجہ علی اجاز سمیت دیگر سفارتی عملے اور پاکستانی کمیونٹی کے افراد نے بھی شرکت کی ہمیر علی کی ریپورٹ دیکھئے پاکستان کانسلیٹ جدہ میں بھی یوم ایک جہتی کشمیر کی شاندار تقریب مناقض ہوئی تقریب سے پاکستانی صفیر راجہ علی اجاز نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ کشمیری بھائیوں پر ہندوستان جز المستم کر رہا ہے وہ اس کے خلاف اور کشمیریوں سے اتحاد اور اظہار یک جہتی کے لیے یہاں جمع ہوئے ہیں ان کا مزید کہنا تھا کہ وہ کشمیریوں کے ساتھ متحد ہیں اور وہ ان کے درد اور صدمے کو محسوس کر سکتے ہیں جس سے وہ گزر رہے ہیں پاکستان انہیں ہر قسم کی سفارتی اخلاقی اور سیاسی مدد فرام کرتا رہے گا راجہ علی جاز کا یہ بھی کہنا تھا کہ یہ دن اس اظن کا بھی اظہار ہے کہ جب تک کشمیروں کو ان کا حق کے رائے دہی نہیں مل جاتا وہ تب تک خاموش نہیں بیٹھیں گے تقریب میں ملی نغمے بھی گائے گئے اور شرکان پاکستان اور آزاد کشمیر کے پرچم لہرا کر کشمیری عوام سے اظہار یک جہتی بھی کیا امیر علی 92 نیوز جدہ